آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک فریش گریجویٹ ہے یا میڈ کیریئر لیول انجینئر ہے وہ کس طرح سے اپنے کیریئر کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک انجینئر کو اپنے لیے بہترین کیریئر کے انتخاب کے لیے ان چیزوں کا بہت بھی علم ہونا چاہیے نمبر ون فیلڈ کے مطلق معلومات فیلڈ کے مطلق معلومات کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ سیول انجینئر ہو یا میکینیکل انجینئر ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ فیلڈ کے اندر جا کے کن کن ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر سکتے ہیں میں اگزیمپل دوں گا کہ اگر آپ سیول انجینئر ہو تو آپ روڈ کو سیلیکٹ کرتے ہو تو اب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ روڈ کنسٹرکشن کے اندر کتنی طرح کی فیلڈ ہیں دیزائنگ کی فیلڈ ہے پرکیورمنٹ کی فیلڈ ہے کنٹریکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ ہے کنسٹرکشن سائٹ ایکزیکیوشن کی فیلڈ ہے تو یہ معلومات آپ کو ہیلپ اوٹ کرتی ہیں کہ آپ کسی ایک فیلڈ کے اندر جا کے فٹ ہوں گے نا تو آپ اسی فیلڈ کے اندر پھر فردر معلومات حاصل کرتے جائیں بلکل اسی طریقے سے میکینیکل الیکٹریکل پیٹرولیم جیالوجیکل کیمیکل انجینئرز وہ اپنے فیلڈ کے مطلق سب سے پہلے معلومات حاصل کریں نمبر ٹو اس فیلڈ میں کام کرنے والی کمپنیز دیکھیں اب آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا پہلی چیز کو کہ اب میں نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے اب سرچ کریں کہ بھئی میری اس فیلڈ کے اندر کمپنیز کون کونسی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں میں اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ میکینیکل انجینئر تھے آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کیا کہ یار میں ایم ای پی فیلڈ کے اندر جاؤں گا اب ایم ای پی فیلڈ کے اندر فردر میکینیکل ہے الیکٹریکل ہے پلمبنگ ہے تو آپ نے ایم ای پی فیلڈ کو چوز کر لیا اب دیکھیں کہ بھئی ایم ای پی کے اندر پاکستان انڈیا یو ای کے اندر کون کون سی کمپنیز ہیں جو ڈیزائننگ میں ہیں جو کون کون سی کمپنیز ایگزیکیوشن کروا رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان کمپنیز کی ایک لسٹ تیار کر لیں نمبر تھری اس فیلڈ میں کن سکلز کی ڈیمانڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے اپنی فیلڈ کا تعین کیا پھر ایڈنٹیفیکیشن کی کہ آپ کی کون کون سی اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والی کمپنیز ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جو کام کرنے والی کمپنیز ہیں وہ کن کن سکلز کا استعمال کر رہی ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے نیسیسٹی اس دہ مدر آف انوینشن آپ نے یہاں پہ نیڈ یعنی کہ ضرورت کا ایک جو ویکیوم ہے اس کو فل کرنا ہے آپ نے اپنے اندر وہ سکلز پیدا کرنے کیونکہ بہت بڑا کوئسٹن ہوگا کسی بھی کمپنی کا دروازہ آپ کراس کر کے جائیں گے دہلیز کراس کر کے جائیں گے تو کمپنی والے سوال پوچھیں گے بھئی کدھر تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھئی میرے پاس وہ سکل ہے جو آپ کی کمپنی میں بھی یوز ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ نظریہ ضرورت کے تحت کام کرنا ہے اور وہ سکلز سیکھنے ہیں جو اس کمپنی کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں یہ بہت آسان چیز ہے سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کو تیس دن کے اندر وہ لاحمل بتا رہا ہوں کہ آپ بے روز غاری یا کم سیلوری کا رونا چھوڑ دیں گے نمبر فور ان کمپنیز کو لنگڈین پر فالو کرنا اور ان میں کام کرنے والے کم از کم دو سو لوگوں کو اپنے نیٹورک میں ایڈ کرنا یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے جس کے اندر مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کرنے کی طرف میں نے کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو لے کے جائے جائے کیونکہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ فیس بک انسٹیگرام یوٹیوب لنگڈین یوز کرتے رہتے ہیں لیکن لنگڈین کو بھی پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کرنے کا مقصد یا ایک بہترین حق یہ ہے کہ آپ کے اردگرد وہاں پہ وہ لوگ ہوں جو ہم خیال ہوں ہم پیشہ لوگ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کم از کم دو سو وہ لوگ ہوں جن کا تعلق صرف ایم ای پی سے ہو میں اگزیمپل کے طور پر اس پروفیشن کا بار بار نام لے رہا ہوں آپ اپنے پروفیشن کو اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں کم از کم دو سو لوگ ایسے ہوں جو لنگڈین کے اوپر آپ کے پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیز کو آپ فالو کرنے کے بعد ان کمپنیز کے اندر کام کرنے والے ایمپلائیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں نیٹ ورک ایز یور نیٹ ورٹ نمبر فائیو روزانہ کی بنیاد پر ہر روز اس فیلڈ کے بارے میں خود ایک معلوماتی چیز سیکھنا شروع کریں آپ نے آج کھانا کھایا آج نیند بھی پوری کی آج دوستوں سے بھی بات کی آج ہلا گلا بھی کیا تو کیوں نہ دس منٹ نکال کر آج ایک انفرمیشن نکالی جائے اپنی اس فیلڈ کے بارے میں چاہے وہ تاریخی معلوماتی پوائنٹ ہے یا پھر وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نمبر سکس روزانہ کی بنیاد پر ایک سوال بنا کر نیٹ ورک میں مجود ہم خیال یا ہم پیشہ لوگوں سے پوچھنا دیکھیں یہاں پہ آپ کو نہ تو ایک جہاز بنانے کا کہا جا رہا ہے نہ ہی ایک گاڑی بنانے کا کہا جا رہا ہے نہ ایک موبائل بنانے کا کہا جا رہا ہے ہاں ایک بہانہ بنانے کا کہا جاتا تو وہ روزانہ کی بنیاد پر ریڈی ہوتا کیونکہ ہماری طبیعت ہماری نیچر اس طرح کی ہو چکی ہے میں آپ سے صرف ایک سوال بنانے کا کہہ رہا ہوں آپ نے روزانہ ایک سوال بنانا ہے اپنی فیلڈ کے متعلق اور اس سوال کو ان باکس کر دینا ہے اپنے ان ہم خیال ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان باکس کے تھو اور کوشش کرنی ہے کہ تیس دن کے اندر آپ کے پاس تیس سوالوں کے تیس جواب ہوں موسیقی